اسلام علیکم ناظرین سندھ ٹی وی نیوز جے پروگرام بیورو ٹائم ساگڑ زہرگل سر کی حاضر آہا ہے اساں اجو جے کو پروگرام کر رہا ہوں وہ پروگرام جے کو ہننبالا جے کو فصل آہے ہی جے کب آباد زلو نہ صرف جے کب آباد زلو پر لارکانو ڈویزن سری جے میں لارکانو کمبر شہداد کوٹ شکار اپر کندکوڑ کشمور جے کب آباد ایوین جے کے بلوچستان وارو الائکو آہے نصیر آباد ڈویزن یہ سمورے جو سمورہ جکے الائکان یہ ساریالے فصل وارو بیلٹ آہے رائس بیلٹ آہے آہے انہاں رائس بیلٹ وارو الائکان میں جو کو ہننبالا فصل جو کو میجر کر آہے وہ ہنن موسم جو ساریالو فصل ہی ہو جے تو آہے جی کے زراد پیشا مانو آہے ناں انہاں جو سنجودار و مدار ہنن فصلتے ہو جے تو باقی جو کو ہنن کبھی موسم جو فصلتی دو آہے کنکا ہے یا جوہ آہے سرہ آہے وہ فصل جو اتروں میجر کر آہے جے جے کرے ہی فصل ہی جے کو آہے مکھ فصل انہاں جو ہے ہون دو آہے پر ہے ساریالے فصل جا اگر نہ ہو جن واری صورتحال آہے بہتر اگر نہ ہو جن واری صورتحال آہے جے جے کرے آبادگار جے کے آہن اوہے انہاں مطلق داہی رہے آہن احتجاج ابھی تھی رہے آہن انہوں جو یو چمڑ آہے تو جے کو فی اکڑ پیداوار آہے آہے جے کو فی اکڑ خرچ آہے جیکن انہوں کے کمپیر کر جی تو تو وہ کہیں بھی طرح سا وہ اگ جے کو ہنوالے ملی رہے آہے وہ مناسب نہ آہے آہے ہونن جے سمورے جے سمورو داروں مدار ہن فصلتے ہی ہو جے تو جے کرے مناسب اگر نہ ملندہ تا وہ تمام بدحالی جو شکار تھی ہوئندہ بھلو زمیدار ہو جے یا وہ ہاری ہو جے ان جے بدحالی ظاہرہ انہاں صورت میں یقینی آئے چھو جے ان کی جے کرے بہتر اگر نہ ملندہ تو مناسب بھا گنا ملندہ تا ان جو داروں مدار سا جو انہاں تھی آئے انہوں والے ساں جے اساں ہنہ علائے کے جے مختلف آہ زمیدارن سا بھی گلائیں دا سیں ملونر سا بھی گلائیں دا سیں آئیں ہاری جکے آئیں ننڈرہ آبادگار جکے آئیں انہاں سا بھی گلائیں دا سیں تا آخر ہی صورتحال کیا تھا دیسان ہے وہ سموری صورتحال کیا آئے ان جو حقیقتوں کہہ رہو آئے حلدہ سے کہیں زراعت پیشا مانو سا گلائیں دا سی کہ ہاری سا گلائیں دا سی کہ زمیدار سا گلائیں دا سی ناظرین فصل جا مناسب بھا گنا ملندہ جے کرے جے کو زراعت پیشا مانو آئے وہ بدحالی طرف ودی رہو آئے وہ زراعت جے فی اکڑ پیداوار کتری آئے فی اکڑ خرچ کترو آئے ہنوالا زراعت پیشا ہکڑ شخصا سا گڑا آئے انہ سا گلائیں دا سی تاہاں جو چھانا لو ہے سی لیاکتہ لی لیاکتہ لی تاہاں زراعت پیشا مانو آئے جو تاہاں جے فی اکڑ تے خرچ کترو آئے تو فی اکڑ تے تکریبا نسان یا بی از زر بی خرچ آئے تو فی اکڑ پیداوار کتری گنج تھے تو ہنٹے مسان کے اگ کون تو ملے سای اچھا ہن ملک کترو ریٹ تو ملے سارے جے فی مرکتر آئے فی مرد سائیں اٹھ سو بودین سا ساڑھا ست سو بودین تھا اٹھ سو ساڑھا ست سو کو اٹھ سو تانے فی مرد جی خرید کری تو بنی جی جی انہ سورت میں بھلا کیا وہ مناسب اگ نائی نسان نسان ہزار پی تاہم ہو سن جو گاڑ بین تو پو گریب جو بچا تھیں دو راک جو باگ یہ تا راک کر دا ہی رہے تو سائیں شو تاچھا ہے تا اگ گھٹا کھرچ ماتھے ہاں بھان ماتھے ہاں ہر ماتھے ہاں مینتہ رومبوہ مزوریہ ان جی کرے سائیں مناسب اگ نائی جی 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 نائی سپر لائے چھڑے ہوں سپر ونی ہزار پی بیارے چھڑے ہوں ان کے ست سو اٹھ سو بیارے ہوں ساڑھا ست سو اٹھ سو روپے میں کیلی جنس ایری سائیں ایری 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 سکس جی 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 ایری چھے جی کھا ہے ساڑھا ست سو کوٹ سو روپے ست سو اٹھ سو انہ سورت میں بچت نائی کاش ہے نائی سائیں جی سائیں ہزار پیو تھی دو پو من ہاری جو کچھ نا کچھ کر دیلاندو سائیں ، مہربانی ہزار پیو ڈیڈو گھٹ میں تھی ہزار پیو جے کو فی منڈ آئے اوہو رو دنو گیں نوہر مشکل آئے تا وہ جکہ فصلتے آئی خرچ میں نہیں کری سکی ایتا جو چانا لو آنے شان مہربان انہ تھا جان محربان دیو سائیں ہاری ہن سائیں ہار پو گنڈا یو بلا ہے جو سالیانو فصل تھی دو آئے جئی جہاں سالیالے فصل جی موسم آئے لابارا ہلن پیا موسیقا 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 خرچے میں پورا تھے ساموری جو سامورو فصل سال جو خرچے میں پورا تھے ہاری جا ننڈے زمیدار کھے بھی پھلے کچھ کون تو پھوے جہاں جے کرے انہیں جا مناسبہ اگھا ہو جانا نہ ہو جانا جے کرے بھی وہ ساموری جو سورتحال بطر تھے تھی آئیں اوے داہین تھا حلندہ سے کہیں زمیدار سا گلہندہ سے کہیں میلونر سا گلہندہ سے زلینزا میں سا گلہندہ سے تا آخر یا سورتحال چھوائے رجا خلتا وہاں سندھ آباد دار ایکشن کامیٹی جامل پزی صدر بیا ہے پان بھی ماشاءاللہ ستھا سمیدارہ ہے توہاں جن نظر میں پی ایکڑ پیداوار کیتری آئے کہ ایکڑ خرچ کے سوائے انہیں حوالے سامن مناسب جو نوحی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنجیہیں تو توہاں پان بودھائیو تو اساموٹ جے کی ہتوں جے بیلٹا جاتے فلڈ ایریو جے کہ یہ کوٹیو تو بنیے حقیقت میں بہزار اٹھ کو اٹھی ہتے یکو یو ٹربیولنس حلے تو سارے فصل جمعہ تو بہزار اٹھ میں بھی بارشون تھی ہوں بہزار دہ میں ہکڑو وڈو سیلاب آئے بہزار بارہ میں برسات جو ہکڑو وڈو ریلو آئے ہو ان کو پو ظاہری گالہ عبادگار ہک سال جے کرنے وہ سٹھ جیویں دعا تو پنچ سال چھ سال ان کے وری ریہیبلیٹیشن میں لگ دعا انہی شہد پجن لائے ہی تے ٹرے چار سالن کو وٹھی جے کو آہے کلو سلسلو حلے پیو برساتا جو پانچوں ریٹس جو جی ہیں تو آنکہ خبر آئے تہہنمال اساموٹ پاکستان جے اندر ایونسن جے اندر جے کہ بج تھا چن اوہے انتہائی جالی تھا چن جہیں جے کرے اسان جو جے کو بیلٹا انہی میں جے کی اپت لہن گھر جے بہن جو ساری جی اوہا نتی لہے انہی لے والتے اے ان کو پو جے کے یوریا ہے اوہ بھانا بے زہرہ ان جا ریٹ بجن جا ریٹ آسمان تے چڑے لن او یکو اوہے او اسان جو ریٹ بہہزار ست گھوٹی ہکڑوی بیٹھوا جے کو اجی لیتا ہی سادہ ست سو کو بھٹی سوا اٹھ سو جے اندر جے کڑے تو ہاں حساب کرو تو فی اے کڑ جے کو زمیدارہ آبادگارہ کاشتگارہ وہ فی اے کڑ کئی ہزار پی جے کو ہاں ڈیفیشٹ میں نقصان میں ہلے تھو انجے لائے انجا تائیں گورنمنٹ کا بھی جے کو ہاں اپاہ نہ تھی بھٹے ان طرف کو دھیان نہ تھا دین جی اے اسامت زہر جو کمپنی ون اسامت پانجو پججو کمپنی ون اوے جے کے ان پرپیہ بھرے بوگز جے کو بننمبر پججا بننمبر زہرہ اوہ کمپنی ون جے کے ریجسٹر کرائے پانکیا چندیوں انجے مت ہوکو دھیان نہ ہیں ان کو علاوہ اسامت جے کو نہری نظام ہو جی ہیں فلیڈ آئے ہو اوہ سلٹ چی ویا تو ہاں اس داو نصیرہ بارد ڈیویجن میں پانجو پلوچستان میں بھی اتے ففٹی پرسنٹ ساری نہ ہیں تھی پانی نہ ہیں بھگو ایڈے صاحب صاحب فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ اسانجہ ہے جے کا بار لارکانو یا جے کے بھی ڈیویجن ہیں جاتے ہیں آئے ہو پانجو فلیڈ آئے ہو ایوین سکھر میں گھوٹکی میں تو اتے جے کے ان ان طریقے ساں کم نہ ہیں انتہا ہوئے وہاں صفائی نہ ہیں تھی گورنمنٹ انہی جے طرف کا دھیان نہ تھی دے جن جے کرے اسانجہ آبادگال آلریڈی جے کے ان جے کو ساری جو ٹیمہ جے کو بنائی پانجو روم پے جو یا بج جے پوکھن جو توہاں ماں ساں جے کرے توہاں ہلو ماں توہاں کے وہ شہیوں دیکھایاں وہ علاقہ دیکھایاں اتہوں جے مانوں کو توہاں پانوے ہی انٹری وٹھو انٹسو تو اتے چھا حالتا انیاں تاہیں وہاں جاں موہن آئے جاتے پانجو سلٹ پئیا جے کڑے ہیں کہاں تھے کم کیوں تھوں تو ننڈڑی واہی ہکڑی جاتے اکڑو وڈو واہ بھی پورت نپیو کرے سکے ان کے بائی پاس کرے ہیں پھر آئے جو پھر ہی دو آتا پانی انہوں نے حساب ساہوں جو جے کوہاں زور ٹوٹری پون دو آ سو اڑے حساب ساہیں نا نہیں یہ ترکتال کرے جے کوہاں وہے بلٹھا ہن لائے صرف کم کیوں تھوں باقی کاثے بھی ڈیسلٹنگ نہ ہیں جیساں پانجو جے کو پیج جو ٹائم آ اوہو پوچھتے تھی جو ہکڑو وڈو نقصان آسان آئے جے گرے ٹائم دے پیج نہ توتے جاہر گالا پیج بی فورٹی ففٹی پرسن گھٹ جے کو آؤ پانجو لہن دو آئے ان کو پو اسان جو ٹائمنگ دیر تھی وین دی پانجو رومبے جی آؤ ان کو علاوہ جے کو جنی رومبو تھی آؤ ساری مارکٹ میں چاہ تھی ہنمال تو آؤ مارکٹ ڈیسو پورے سندھ جہندر پورے پاکستان جہندر ہنمال جے کو آؤ ساڑھا ست سو خو سوا اٹھ سو جے وچ میں حلے تھی ایری سکسا اے سپرہ اوہ ریٹ تمام کریلا ان جے لائے اسان جو پہروں بھی پانجو گورنمنٹ سا ہو تو تو آؤ ایک لیے پانجو باقاعدہ ایک لیے کامیٹی تھا ہو اے وہ زمیدارن سا ملن اسان کو پچھو تو سا ہی زمیدارن کاشتکارن کو پچھو سا ہی تو آؤ جو خرچ گھنو دو جے تو آؤ انڈی ویجوال پانجو جے کہیں وہ مانو ان میں ویجو اے وہ اچھی دس انت گھنو خرچ تو اچھے پانجو فی ایکڑ جے مت ہو اے اپت گھنی تھی لائے ان کو پورے ریٹ گھنو دو تھے جے کرے انہیں نکن داؤ تو ہن ملک جو سیونٹی پرسن دارو مدار زراج جے مت ہوا جے کرے تو آؤ زراج نے دھیان نہ دین داؤ تو آؤ زراج نے چھان نہ کن داؤ تو پو زاہری گالا پو اہی ملک جی وڈو نقصان تھی دو ملک سا ہکڑو جے کو آؤ اکڑے تمام پوچھتے ویندو جڑیت اسامت کنک جو بھی حالت تو آؤ دس ہو تھا آؤ ان جی پانجو کمند جو ریٹ نا ہے پیڑھائی وارا جے کہنو وہ پانجو منمانیو کرن تھا ملز انہن کے نقصان تو اچھے سو مہربانی کرے گورنمنٹ کو ایڑو اپاو کرے جیسا کم از کم آبادگارن کے انہیں جو حق ملے آسان یوں نہ دا جاؤں جو آسان کے کو چھا ملے پر آسان جو جائز حق کا جگہ نے اوہو نہ مل دو تو بو ایوہو انتہائی بنانے جیسو آری سی پی تک کونے ہیں جی کہا بیا سارے علی فصل جاست چاورن دی وکری جا جی کہ بیا سورسزن جی اوہے کیرا سورسزن ہے انہن جی کا منمانیہ ہے یا واپار واری وزارت غیر فعلہ ہے جیسا ساہی ماہ تو آنکھے پدھایا ہتھے اسان اوپن مارکٹ میں کو گورنمنٹ جو ادار ہونا ہے جے کو چیک این بیلنس کے ریٹس کے ہتھے اوپن مارکٹ میں حلے تو ہتھے واپاری جے کریں رائس ملرزن انہن جو بھی ظاہری گالہ منمانی ہوندی پر اوہے بھی رنن تھا اسان کو اگتے جے کوئن بچار پنجہ ٹھے وڈا جے کے واپاری اوہے جے کے ان مونو پولی کئی مٹھا ہیں اوہے ریٹ نہ تھا دیا نہ سانکھے تیو گورنمنٹ جو کم آ جے کریں جاتے بھی کو رکاوٹ آیا جاتے بھی کو اڑی شے آہے تو ہاں گورنمنٹ ان کے ساٹ آؤٹ کندی نہ کہ ہتھوں جو آبادگار ہوتی ونجی کراچی جے واپاری انسان کا لائیں دو تو ہاں کامیٹی اٹھا ہو تو ہاں انہوں گورایا ہو ہتھوں بھی آسان جا بھی وہن اوہے بھی وہن انہیں پورٹ اسو انٹرنیشنل مارکٹ چاور جی چاہتی آلے انہیں ساپسا جی پیٹرول جا اگ ہٹ متے تھے انتہات گورنمنٹ ہتے چاہتو کرے انٹرنیشنل مارکٹ جے کرے متے آؤں ہتے تو ہاں مارے کھن دو آبادگار کو تو وہ ظاہری کالا یہا ہے وڈی نائنساف یہاں ساپسا پرہنمالا تا سمجھو تا ملونرس بھی قائدے کس منجی بددان تھی کن پی آج حسابات گار متاثر تھے تو ظاہری کالا ملونرس جو بھی ان میں حصو دھانی آہے پرما پہنوئی چاہیے بھی ہم اتسان جو جلی اوپن مارکٹ میں اچھے تو فصل تو یہ سمجھو ریٹ جے کلے پنج دعاوی پنج آجے کو بھی آہے وہ گھر تھا کرن تا سان کارے کنا سے ساری ساری رکھن جیتنا ہے آئے زراعتواری منسٹری آئے ہائی ویڈ بھی جا چند تھا مارکٹ میں بندبر بجے ہو جانے جگال کئی ونی تھی بندبر زرائی دباؤں جگال کئی ونی تھی انہیں جو کو چیکن بیلنس نہ ہی چھاو مائیوں پیروئی عرض کیمت ہیتے رشوت نہیں پیسہ بھرے کمپنیو ریجسٹر تھا کرن اے انہیں جو ہتھ ٹھوکیو جیتے کمپنیو ہتھ ٹھوکیو جیتے چونداؤ انہیں جو کو بے ریسرچ نہ ہیں انہیں بیجن جو تو آیا اوے اسان جے زمینن لائے ہتھو جی آب حوال آئے موافق آئے نہ ہیں آیا اوے کتری اپد نہیں دی کوئی بھی مانوں جے کرے برپیا بھرے جے کوئی لیسن وٹی اچھے تھو اے ان کو پو وہ پانچے نالے سا کمپنیو ریجسٹر تو کرائے اے ان جا چار چار ہزار پہ جے کوئی بابا کلو ٹرے ٹرے کلو وکڑن تھا ان جی اپد بھی نہ تھی لہے بلا ہیتھیں جو کوئی تربیتی ادار ہوا ہے انہوں جو کوئی فائدہ کونے چاہا کچھ بھی نہ ہیں جو کوئی تربیتی ادار ہوا بلکل بند پیوا کبزہ لگلن انہیں میں ان جو صرف نالے ماترہ دیواریوں بھی ٹرے ہو پیون اے نکو ہوتے ایک لو کالے جا ہیتے وہ بھی یہ سمجھو دیکھ لو آہ جو بلکل غیر فعالہ اصلا وہ ہی چاہوں تھا جے کریں گورنمنٹ ان طرف دھیان نہ دین دی تو ہیتھوں جو آبادگار ہیتھوں جو کاشتگار کادے بھین دو گورنمنٹ بھی نہ کن دی ملر جے کہ ان اوے بھی ان انسان ظلم کن دا برنمبر دوائیوں اندیوں برنمبر زہر اندو برنمبر بج جن دا بج جو تو آہ اکڑو سٹن اکڑو طریقے کا رکھو جے کہ آبادگار ان جی ایم ایک شاہ اصلا جو پانجاب بورڈن ان ان کے ویہارو بجوار ان کے ویہارو ان جنی لیسن ایشو کرو تو کم از کم اصلا خود پوچھو وجہ انہی شاہ کے پیروہ سارے سج کرے سوپانجے علاقہ میں پیروہ کچھ جاتے ان جی سرٹیفیکیٹ جاری تھے ان کو پوتو آہ ان کے لیسن دیو ہیتھے دے بلکل بنانا اسٹیٹ کئی ہو اٹھائیں انہ نے نیچر آف ارث جے حوالے مناسبت صاحب بھی جن تھا چاہ بلکل نیچر آف ارث جے کو بھی آئے ان جے حوالے ساں ہیں تو ان جے آب ہوا جے حوالے ساں ہیں تو ان جے موسم جے حوالے ساں بھی جناہن کوئی بھی مانو اچھے دھو بر پیادے ہی زہر جی کمپنی بیجن جو کمپنیو ایڈے قسم جو کمپنیو جے کوئی ریجسٹر کرائے آہو اوے پانجاب جے کہن آہ مانو ایجنٹ چھرے تھا ریان مارکیٹ میں بننبر جے کونوے کھلے آم حلن تھیوں نکو ہتے زلن جے اندر کو فاعلہ گورنمنٹ جو کو اڑھو ادارو جے کون ان کے چیک ان بیلنس کرے نکو صوبے جے اندر جو کو کردار نظر چیتھو کچھ کو کردار نہ ہے جے کلے تو ہاں عجبی کہن کو پچھا کرو کو زلے انتظامیاں کڑی کو چھاپو ہوں جے کڑی کو بانجو کو سمپل کہن ہو جے کہن دکان تو تساہن کے چیک کرائیں ہوں بہت آسان ذمہ وار ہوں عجبی ہتائیں کہیں بھی گورنمنٹ جے کہیں بھی عملدار انہی قسم جی کابی جے کوا نہ ہیں کہیں مہربانی راجعہ خان کہاں سندھ آبادگار ایکشن کامیٹی جے مرکزی صدر راجعہ خان جکرانی جی گاہ بھی وہ دیوں انہوں جو چمڑا ہے تو زرائی شو بو ٹوٹل جڑوں ندر کا جو شکار آئے زرات پیشہ مانو روزانو بدحالی طرف ودی رہا ہے انہیں ہیتے جی کے ہائی برٹ بیجہ چند تھا جا بھی ہو جی کے زرائی شہیوں وہ چند تھے وہ سموری جو سموری ہوں تا نتیجہ چاہی سکت جن پر اکسیر وہ جی کے دماؤن برنبر ہو جند تھے انہوں جو کوچھ ایک انویلنس کو نے ہیتے زرائی تربیتی ادارہ آئے وہ غیر فعل آئے ملونر کی مونوپولی آئے اے سموری جو سموری شہیوں گرجی کرے آبادگار کے متاثر کرن تو جی کے نے یہ صورت حال برقرار رہی تہی زرائی شبو اگمی تباہی کناری دے پوتل آئے وہ ویتر ودی کا جنہوں تو ہکڑو کھو ہے جی کناری دے میں پہنچند ہو ہلندہ سی ہیتاں جی کے انظامی عملدار ساں گا لینے جی کوشش کرنے سی تو وہ انہوں والے ساں چھا تھا جب موسیقی 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 کارکردگی کونے کنے بھی کو سرپرائز انہیں جا چھاپا وغیرہ جا انہیں جے چیکنگ کونتی تھے کنے کو سیمپلنگ نتی آئے کہیں بھی جے کنے کے ڈیلر روٹ ونی کا سیمپلنگ کئی ہو جے یا انہا کس مجھے کا کاروائی تھیں دی ہو جے تو شاید زرائی شعبے کے یوں نقصان نہ پہنچے ہاں جے نے رائس بیلٹ بارو ہی علائے کو فسل لہی تیار تھوا ہے انہوں نے عبادگاران جو دہا ہوا ہیں تو ان کے مناسبہ نہ پیو ملے اسا ہینے وقت موجود آئے ہوں جے کواباد زلے انظامیاں جے حوالے ساں اے ڈی سی کاشف علی ٹیپو صاحب وٹ تا اوئے انہوں نے ساں اساں کے بدھائیں چھا بدھائیں تھا یا پانی کیڑی رائے رکھن تھا تا زلے انظامیاں انہوں نے ساں کردھو کردار ادا کرے پئی سلام علیکم سلام بہت شکریہ جی آپ نے زلے انظامیاں کا ورجن لینے کی بھی کوشش دو تین چیزیں جو ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنی ہے کہ عبادکاروں کا ایک ایشو جو لڑکانہ سائیڈ پہ اور رتو دیرو سائیڈ پہ آ رہا ہے جہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ ہر تالو گارہ انہوں نے کی ہے الحمدللہ ہمارے ہاں ایس ایچ کوئی اس طرح کی سیچویشن نہیں ہے اور اگر چاند عبادکاروں کی طرف سے کوئی ایسا آیا ہے کریٹسزم آیا ہے یا کوئی اس طرح کی پریشانی کا موجب بنی ہے تو اس کے لیے ہم نے ڈیسی صاحب کے حکم پہ کل میٹنگ ایک کال کی ہے جس میں آپ کو بھی ہے کہ آپ میڈیا کے جو جتنے حباب کرام ہیں وہ بھی اس میں تشریف لائیں ہمارا بیسک کنسن یہ ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں اس کو اچھا ریٹ ملے جو کہ سندھ گورمنٹ کی طرف سالریڈی نوٹیفائی ہوگا نو سو سمتنگ ہے ان کو ریٹ ملے اور جتنا بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ہائیبڈٹ بیج ہے یا دو نمبر جو ان کو اشیاء وغیرہ دی جا رہی ہیں اس پر سٹرانگلی چیک ان ویلنس ہو اس معاملے میں ہمارے ڈیسی صاحب کی سربراہی میں آلریڈی چند دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام عبادکاروں کو پرسنلی ان سے بتایا گیا تھا اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو ڈی سی آفیس کے کنٹرول روم میں ڈی سی آفیس وہ تشریف لائیں اور اپنی جتنی بھی شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے وہ تشریف لائیں سیکنڈی آپ کے گوشگزار کریں گے کہ چونکہ ہماری کلمیٹنگ بھی ہے عبادکاروں کے ساتھ ابھی تک ہمارے جو چاول کی فصل ہے وہ کھڑی ہے وہ ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے کیونکہ ہم بالکل سائٹ پہ ہمارا ڈسٹرک ہے تو جیسے ہی وہ مارکیٹ میں وہ چاول آئے گا تو اس کو انشاءاللہ انفورس کروائیں گے انشور کروائیں گے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی عملداران ہیں جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کے تھرو اور ڈسٹرک ایڈمیریسیشن اپنے تھرو کہ جو گورمٹ اف سندھ کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق چاول ان کا جو ہے وہ آئے سیلرز میئر ملز اونر دیکھیں دیلی بیسٹ پہ یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو زرادہ پیشہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹوٹلی آئنسا پی ہو رہی ہیں ایک تو مارکیٹ جو موجود ہے وہاں پہ بھی یہاں کا اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرتا کچھ بھی اس کی مومنٹ نظر نہیں آتی اس وجہ سے بھی آوادگار جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایریگیشن ڈپارمنٹ کی جانب سے ان کو ٹائملی ذرائی پانی میاں نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے بھی وہ متاثر ہوتے ہیں ریسینٹلی تقریباً دو یا دھائی ماہ قبل جیکباباد کے ایریگیشن ڈپارمنٹ نے ساڑھے سات کروڑ روپے وہ خرچ دکھا ہے تو یہ ڈی سلٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہے ایسے ایک سال پہلے اٹھائیس کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں وہ کہاں کام ہوا ہے کبھی آپ لوگوں نے یہ چیک کیا ہے نہیں آپ کا بہت اچھا کوئیشن ہے یہ اس معاملے میں دو تین چیزیں اس میں واضح ہونی چاہیئے ایریگیشن ڈپارمنٹ کا جتنا بھی انہوں نے اپنا بجٹ وغیرہ شو کیا ہے جو کاسٹ شو کی ہے ایک تو اس پہ ڈی سلٹنگ بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ ان سے اپنی تمام جو کاسٹ ہے جو بجٹ ہے وہ شیئر کریں ان کے ساتھ کہ کہاں کہاں انہوں نے اس کو خرچ کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیکباباد میں پانی کی قلت کا ہمیشہ سے یہ ایشو رہا ہے اور پیرینیل قسم کی ہماری جو نہر ہے اس میں وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چھ ماہ ہماری جو کھرتر کنالوہ بند رہتی اور چھ ماہ صرف چاول کی کاشت کے لیے ہمارے پاس پانی آتا ہے ریسنلی فلڈ ایمرجنسی بھی ڈیکلیئر ہوئی لیکن الحمدللہ جیکباباد میں ایسا کوئی فلڈ کی وہ سیچویشن کریئٹ نہیں ہوئی ہے اگین یہ دیکھنا ہوگا اور اس میں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ڈیسی صاحب کی صحب رہی میں اس کو دیکھا جائے گا جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ ایسا میرے نالج میں نہیں ہیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو سٹرانگلی دیکھا جائے گا ڈیسی صاحب اس میں انشاءاللہ کام کریں گے ایرگیشن کی حوالے سے یا جو مختلف ان کے ایشوز آتے ہیں ان کے حوالے سے کبھی سال میں کتنی بار ان سے میٹنگز ہوتی ہیں مجھے یہاں پہ ایک سال ہو گیا جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مجھے اس ایک سال میں لاسٹ ایر بھی جب چاول کی کاش تھی تو کمشنر صاحب کی ڈائریکشنز تھیں کہ جو خاد وغیرہ ہے وہ مہنگی بک رہی ہے تو اس پہ میں نے پرسنلی میں نے خود انسپیکشنز کی تھی جتنے ہمارے خاد کے ڈیلر ہیں یہاں پہ یوریا کے ڈیلر ہیں ریسنٹلی جون جولائی میں بھی میں نے انسپیکشنز کی تھی ان کی تو تین چاہ دفعہ تو آبادگاروں کے ساتھ پرسنلی میں نے خود میٹنگز کنڈکٹ کی ہیں دو تین دفعہ ڈی سی صاحب نے بھی کنڈکٹ کی ہیں کل پھر جتنے میل آنرز ہیں اور جو آبادگار ہیں ان سب کو اگین ہمارا ایک پلان ہے کہ ان کو ایک جگہ بٹھا کے ایک اس پرابلم کو سارٹڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جاکو آباد اللہ کے کرم سے اس طرح کی سٹرائکس اور پروٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں جس طرح دوسرے لڑکانہ سکھر سائٹ پہ ہوتے ہیں تو بڑا پیس فول اٹماسفیر ہے اور ابھی تک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں میرے نالج میں نہیں ہیں میں اس کو بھی چیک کر لیتا ہوں کہ اگر پروٹیسٹ ہے تو آبیسلی ان کی ریڈر لیسنس کی جائے گی ان کی دادرسی کی جائے گی ہمارے آفیس ہیں ڈی سی صاحب کے آفیس انشاءاللہ تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونے دی جائے گی یہاں کا ایریکلچر اور لائیو سٹاک دپارمنٹ جو وہ آپ کو متحرک نظر آتا ہے دیکھیں پرابلمز تو ہر جگہ پہ ہیں آپ کو یہاں ہمارے آفیس میں بھی پرابلمز تو نظر آئیں گی یہاں کے ذلہ انظامیہ کی یہ زمینہ ہی ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک انجیو کی جانت سے یہاں لوگوں کو جو کاشتار ہیں جو اس طرح کے پیشے سے ہیں وابستہ ہیں ان کو ایک امدادی چیزیں دی جارہی ہیں کھات دی جارہی ہے بیج دیا جارہ ہے تو وہ مارکیٹ میں بک رہا ہے اس طرح مختلف انجیوز کی ہمیں شکایتیں ملیں تھیں کہ انجیوز ہاف ریٹ پہ لوگوں کو اپنے من پسند لوگوں کو چیزیں دیتی ہیں اور وہ مارکیٹ میں سیل کر دیتی ہیں اس پہ ہم نے انجیوز کی لاس مند ایک میٹنگ کی تھی میں نے اس کو چیئر کیا تھا اس میں تمام انجیوز کو یہ باؤنڈ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی منتلی پراغرس دیں گی اس کی پراغرس کی کاپی آپ لے سکتے ہیں کسی وقت اس میں فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کیونکہ آپ یہاں کے لوگلز ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی انجیو کس قسم کا کام کاری ہے اس کی پراغرس کیا ہے ڈیفرڈ والے ہیں دوسرے شیلٹر والے ہیں ان تمام کی جو پراغرس ہے وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو ضرور دکھائیں گے ہم آپ کو انفارم بھی کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں وہ چیزیں بیک رہی ہیں انجیو اور یہاں کے جو ڈیلرز ہیں ان کی گھٹ چوڑے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو انفارم بھی کر رہے ہیں اس سے وہ نہیں ہے مفر نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا آئیڈیل سیچویشن پورے سندھ پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ کہنا کہ نہیں ہو رہا یہ گلت ہوگا لیکن یہ کہنا کہ جی ہنڈر پرسنٹ ہو رہا یہ بھی بجا نہیں ہوگا آپ ایک ماہ میں کتنی بار سرپرائز وزٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو مارکیٹ میں ریسنٹلی تین چار دفعہ تو میں نے پیٹرول ابھی پیٹرول پرائیسز جب ہائک ہوئی ہیں اس پہ بھی وزٹ کی ہیں یہاں پہ شکایات تھیں جی کہ زیادہ بک رہا ہے اسی طرح مارکیٹ میں بیکز ہمیں پرائس کنٹرول کے لیے بھی پارس دی گئی ہیں تو اس میں بھی گاہ بگاہے فروٹ پہ جتنی ایٹیبلز اشیاں ہیں ان پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو دادرسی ہو عوام کو لو پرائس پہ یوٹیلٹی سٹورز پہ چھپے مارے جا رہے ہیں اور ایون آئی ہاپ پلانز کہ جتنے ہمارے آٹھ یوٹیلٹی سٹورز ہیں آل یو سیز میں جگپاباد میں وہاں پہ بھی وزٹ کیا جائے انسپیکشن کی جائے ان کے بارے میں بھی رپورٹس تھیں کہ جی وہ اللیگلی سیل ہو رہے ہیں ان کے آئیٹمز تو کوشش رہتی ہے کہ اس کو کم سے کم کیا جائے منیمائز کیا جائے اس پریکٹس کو ختم کروایا جائے اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون بھی ہمارے ساتھ رہے گا آپ لوگ ہمیں گہے بگہے انفارم کرتے بھی رہتے ہیں تو انشاءاللہ مل جل کے اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور جو آپ پوائنٹ آٹ کریں گے ان کو بھی ختم کرنے کی بھی کوشش کریں گے آپ زمینداروں سے کاشتکاروں سے میٹنگ کریں گے ان کے مسائل سننے کیلئے کوئی پروگرام ہے آپ کے پر جی کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے بادکاروں کے ساتھ اور میل لونرز کے ساتھ ہم ان کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ڈی سی کانفرنس حال میں بٹھا کے ان کی تمام جو سیجیشنز جو ان کی پرابلمز ہیں ان کو دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو لاحے عمل ہوگا وہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے گا اور انشاءاللہ انتظامیہ اس کو ویجلینٹ لی دیکھے گی ناظرین تاہاں مختلف مانوں جی مختلف رائے بودی ذل انظامیہ جی رائے بھی تاہاں بودی آبادگار جی رائے تاہاں بودی پاکستان بڑیادی طورت زرائی ملکہ ہے زرائی میں شیط تمام گھنی توا جو طلب گار آئے پرخبر نہ ہے تو تمام گھنوں بے توا جی جو شکار چھو آئے یہ تے جھیک باباد نہ صرف جھیک باباد جی گال میں کبھی پر اوگرال جی کے لیے ایسا اتر سنتجے مختلف زلن میں منجی نیسوں تھا تہانے کار عمل جاری آئے ہیں بلیک مارکیٹنگ ہو جی بھانا جی بلیک مارکیٹنگ ہو جی بر نمبر دھاؤں جی بکری جی گال کر جی ہائی برن بیجن جی گال کر جی یا انہاں کھایا وہاں ملو انہاں جی نائن صافی ہو جی آری سی پی اگمی غیر فالہ انہاں جی کرے واپارواری جی کا وزارت آئے انہاں کے فالتھن کا پندو آئے واپارواری وزارت جو حالی ہوا ہے جو صدائی جی سارے علی فصل جا بات گار آئے ہیں صدائی ہر سال انہاں جا داہوں احتجاج کوکو ہوں دیو آئے ہیں پر انہاں کو بدھانوارو کونے صرف گالے نا دلاسن جی حد تانی تا انہاں کے سب کو جنڈنو تو انہاں پر عملی طورت ہے انہاں جا مسئلہ بدھانا حل کرنا جی لائے کہیں بھی کو سنجیدہ قدم حمل تانی نکھیں ہوا ہے جیسا انہاں انہاں کے یہ کو برسو بھی ہے تا انہاں مسئلہ حل تھی چھو جو فی ایکڑ پیداوار ہے فی ایکڑ خرچ کے جی کنے کامپیر کا جی تو جی کو ہاری ماں ہوا ہے انہاں ہاری ہے کہ بارہن میں جی کھائیں جو ان بھی کون تو بچے جی کنے انہاں جو چوپائے وہ مال نہ ہو جی تو شاید ہو تمام گھنگ بدھانی جو شکار تھی مالی بدھانی جو شکار تھی انہاں حوالے ساں واپارواری وزارت کے فعال کرنے جی ضرورت آئے سندھ حکومت کے انہاں طرف تمام حکروسیلس طریقے ساں قدم کھڑنے جی ضرورت آئے توجہ رہنے جی ضرورت آئے جی حوالے ساں ایڈی پیز وارا پراجیکٹ تھیانتا ہے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ جا انہاں کے ایڈیسن جو ان کے اکتیار آئی پر ہیتا جو ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ مست ہاتھی آئے انہاں جی مرضی آئے جنہیں جے کو ونیس کرے کم تھے یا نہ تھے بھل وہ الگ اکڑی گال آئے پر ایترو پاور ہیں مرادہ بس پانچے ہی طریقے ساں خرچ جانا ہے وہ پیسہ ختم کرے اچھا دن پر زمینی حقیقتوں کو جب ہی ہو جانتے ہیں جی کہ ایساں صرف جیکنوادی لکھے اکڑز زری زمین جی آبادی جو دار و مدار بیگاری کینالتے آئے بیگاری کینالتے ہیں جی کہ نے ایساں بی ایس فیڈر جی گڑی تے ہوارے الائے کے کاموٹی ویندے گڑی خیرے تانے جی کے لئے لسوں تھا تھا کتے بھی بیگاری تے اوہ ایریگیشن جو کم کرائے نظر نہ تھے جیساں یہ یقین تھے کوئی برحفظ ہوئے ہیں ایریگیشن کا تو کوئی جاگیت ہو یا کم بھی کرائیں دعا ہے سمجھے جی سمجھے سرگجی کرے آبادگار جی تباہی جو کاران بن جانتا تھا سنجیدہ قدم کھڑی ہن مسئلے کے حلق کرانے جی ضرورت آئے اندر پروگرام تائیں پانی میزبان ازارگل سرکی کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی